نمبر سترہ برائیوں پر تنقید کے ساتھ اس کا حل بھی بتانا خالی برائیاں نہیں بتانا کہ یہ برا ہیں اس سے جہنم میں جاتے ہیں یہ غلط ہیں اس سے بچنے کا رستہ بھی بتانا اس کی اصلاح کا طریقہ بھی بتانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء پچھلی امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر بھی آئیں حسد اور بغض جلنا دوسروں پر جلسی اور بغض بغض کیا؟ دل میں دشمنی پالنا موقعہ نے دکھاتا تیرے کو میں یہ کیا ہے؟ بغض دشمنی ہی الحالقہ یہ کیا ہے؟ یہ بغض جو ہے یہ انسان کے دین کو مونڈ دیتی ہے یہ چیز مونڈنے والی ہے لا اقول تحلق الشعرہ ولیکن تحلق الدین میں نے کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے یہ چیز انسان کے دین کو مونڈ دیتی ہے اب آپ نے ہم بیماری بتائی حسد اور دشمنی لیکن آپ نے اسی کے ساتھ کیا کہا؟ محبت کیسے پیدا ہو؟ ایک دوسرے کے ساتھ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا اُز ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جنت میں جائیں نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ارواقی تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ کیا میں تمہیں بتاؤں کیا میں تمہیں بتاؤں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کونسی چیز ایسی ہے جس سے یہ چیز تمہارے دلوں میں ثبت ہو جائے یہ چیز پختگی کے ساتھ تمہارے اندر آ جائیں سلام کو آپس میں عام کرو سلام کروگے آپس میں محبت بڑھے گی محمد بڑھے گی ایمان کامل ہوگا ایمان کامل ہوگا تم جنت میں جاؤ گے تو جنت میں جانے کا راستہ آپ نے بتایا مسئلہ بھی بتایا حل بھی بتایا تو اکثر ہم بچوں کو غلط کیا بتاتے صحیح کیا نہیں بتاتے تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے اس سے بچنا کیسے اس سے بچنا کیسے برائی سے بچنا کیسے یہ بھی بتانا ضروری ہے امام احمد اور ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے اور سیل جام سغیر میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے موسیقی 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 موسیقی